بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری پوری قوم جو ہے شیعہ قوم یہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے ویروت پرکٹ کر رہی ہے پاکستان اور آئیسائی کے خلاف چونکہ پاکستان میں اقلیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پارا چنار میں جس طریقے سے شیعہ سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج وہی منظر ہم کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش میں کس طریقے سے مینارٹیز کے جو دھارمی قصہ لیں ان کو توڑا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ظلم اور سیاستی کی جا رہی ہے ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ کسی کے نہیں ہیں لیکن ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑ لی ہے کہ جب ہم ایک ہفتہ پہلے اس بات کو کہہ رہے تھے تو جو اصل میڈیا ہے جو لائیو سٹریم میں رہتی ہے جو اپنے کو نمبر ون نمبر دو نمبر تین کرتے ہیں ان لوگوں نے اس نیوز کو سنسر کر لیا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں پاکستان کا آیت ہے پاکستان یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوسرا سمودائے حض خوش ہو کر اپنی زندگی بسر کرے اس کے کہاں جو مشین لگی ہوئی ہے آتنگواتی وہ اسی پہ کام کر رہا ہے اور آج اس کا نظارہ ہمیں بنگلہ دیش میں بھی دیکھنا ہے اگر ایک ہفتہ پہلے پارا چنار کو میڈیا اٹھا لے جاتی اور اس کے بعد اس کو پھیل جاتی یہ بات تو میں سمجھتا ہوں آج یہ نوبت اتنا نا تھی آج ساری میڈیا یہی کہہ رہی ہے کہ صاحب اس میں آئی ایسائی کا ہاتھ ہے امریکہ کا ہاتھ ہے اور برطانیہ کا اور اسرائیل کا اور چین کا سب کا ہاتھ ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مینارٹیز کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم نے تیس جولائی کو پردھان منتری جی کو لیٹر لکھ کے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ آج جیسے میڈیا میں شرچہ ہو رہی ہے کہ سی اے کے تحت ان کو بلا کر ناگردتہ دی جائے تو میں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ جین بوت سیگھ عیسائی سب کو مانیتہ دے رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے افغانستان میں شیعوں پر اتی اچار ہو رہے ہیں پاکستان میں شیعوں پر اتی اچار ہو رہے ہیں بنگلہ دیش میں شیعوں پر اتی اچار ہو رہے ہیں تو شیعوں کو بھی سی اے کے تحت ناگردتہ دی جائے ہماری یہ پردھان منتری جیسے ڈیمانڈ ہے اور اسی کے ساتھ ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ چونکہ آپ ایک شکتی شالی پرائیم منسٹر ہیں اور ایک بڑے گرد راج کا ایسے ملک کے آپ وزیر آزم ہیں لہٰذا آپ اپنے اثر اور رسوق کے ذریعے سے ان ممالک پر دباؤ بنائیے جہاں پر میناٹیز کے اوپر اقلیت کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ایک اپیل بنگلہ دیش کی مسلم سنگٹھنوں سے اور مسلم علماء سے یہ کرنا چاہیں گے کہ آج اسلام بدنام ہو رہا ہے جو وہاں کے ویڈیوز آ رہے ہیں لہٰذا وہاں کے علماء کو اور مسلم سنگٹھنوں کو باہر نکل کی آنا چاہیے اور ان کو جس طریقے سے مندروں پر اور ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں اس کو کنڈم کر کے روکنا چاہیے تاکہ جو اصل اسلام کا شہرہ ہے وہ سامنے جائے اور یہ جو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں جبکہ اسلام میں کہیں پر بھی ظلم کی گنجائش نہیں ہے جس قرآن کو مسلمان مانتا ہیں اس قرآن میں سیکڑوں مقامات کے اوپر اللہ نے ظالموں کی مضمت کی ہے نندہ کی ہے لہذا ظلم اسلام میں کہیں پر ہی نہیں ہے موسیقی